بچی کا ایمیلو نہیں کروانا آپ ان کی پھرتیاں چیک کریں بچی کے ایمیلو میں کیا کچھ نکل کر آ سکتا ہے بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا ہوں بچی کے ایمیلو میں یہ بھی نکل کر آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ ایک نے کی ہے یا ایک سے زیادہ لوگ اسلام علیکم فرنڈز زہیر گینگ دوازہرہ کا میڈیکل کیوں نہیں کروانا چاہتا اور جب بچی کے ایمیلو پر بات آتی ہے تو زہیر گینگ اپنی زمانت کی درخواست بعد میں دیتا ہے لیکن سب سے پہلے بچی کے ایمیلو کو رکوانے کے لیے درخواست دائر کرتا ہے اس حوالے سے ایک ایسی اندر کی بات سامنے آئی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل کلپ آگے چند ہی منٹ کے بعد شیر کریں گے جس کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ آخر کار زہیر گینگ بچی کا ایمیلو کیوں نہیں ہونے دینا چاہتا جبکہ اس کے علاوہ ایمیلو میں جو بڑی اور اہم چیز سامنے آئے گی اس میں بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے متعلق بھی ایمیلو سے ہی تصدیق کی جا سکے گی کہ بچی کے ساتھ زیادتی ایک شخص نے کی ہے یا زیادہ نے کی ہے اس حوالے سے زہیر گینگ کو جب بچی کے ایمیلو کے متعلق سماعت ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ چلان پر بات کر لیں ایمیلو پر بات نہ کریں اور پہلے بھی جب زہیر اور شبیر جیل میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی زمانت کے حوالے سے درخواست بعد میں دی تھی لیکن سب سے پہلے بچی کے ایمیلو کو رکوانے کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی اور اس کے علاوہ بچی کے ایمیلو میں جو اہم چیزیں سامنے آئیں گی ان میں بچی پر تشدد کے حوالے سے بھی پتا چلے گا کیونکہ پہلے جب بچی نے انٹرویو دیا تھا تو اس وقت بچی کے کوئی بھی سکاف وغیرہ نہیں کیا گیا تھا اور بچی کا جو چہرہ تھا وہ واضح نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد بچی کے فیس پارک سکاف کیا گیا اور بچی کے آنکھوں کے نیچے کچھ زخم تھے کالے نشانات پڑے ہوئے تھے جو واضح اتبات کی تصدیق کرتے تھے کہ بچی کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی یوٹیوبرز جو اینکر پرسن دوازہرہ اور زہیر کا انٹرویو لینے گئے تھے تو ان کا بھی بقیدہ یہی کہنا تھا کہ بچی اس طرح سے بول رہی تھی جیسے بچی کو نشا دیا گیا ہو جیسے بچی نید میں ہو جبکہ اس حوالے سے وکیل فیاضرامی کی جانب سے بھی ایک حیران کن انکشاف کیا گیا ہے کہ جب پولیس دوازہرہ اور زہیر کو ڈھونڈ رہی تھی اور زہیر اپنے دوست کے گھر پر چھپا ہوا تھا تو ہم نے جب وہاں پر چھپا مارا پولیس ہمارے ساتھ تھی تو وہاں پر ہمیں دوازہرہ اور زہیر تو نہیں ملے کیونکہ وہ ہمارے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ چکے تھے لیکن اس کمرے میں دوازہرہ اور زہیر کے کپڑے گندی حالت میں پائے گئے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نشے کے انجیکشن بھی پائے گئے تھے جس کی ویڈیو بھی اس وقت پولیس کے پاس موجود ہے تو لہٰذا اس گینگ کا جو سب سے بڑا اور مین جو پوائنٹ ہے وہ بچی کے ایم ایل او نہ کروانے پر ہے کیونکہ اگر بچی کا ایم ایل او ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اقرار حسن صاحب نے بھی ایک حیرانکون انکشاف کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اگر زہیر کے خلاف زیادتی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر زہیر کو جو کم سے کم سزا ہوگی وہ صرف اور صرف اس کی سزائے موت ہوگی اور اگر سزائے موت نہ بھی ہوئی یہ ترلے کر لیں مندے کر لیں کچھ بھی کر لیں تو ان کے پاس سزا کا آخری اوپشن عمر قید ہی باقی بچے گا جبکہ جو دیگر ملزمان ہیں ان کو بھی لمبی سے لمبی سائیں ہوگی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سینئر اینکر کی جانب سے دوہ سہرہ کیس کے حوالے سے یہ کیا جانے والا ایم ایل او کے حوالے سے ان کی دم پر پیر رکھتے ہیں ایسا چلانے لگتے ہیں ایسا چیخنے لگتے ہیں آپ یقین جانئے زہیر اور شبید کے وکلہ جب بھی میڈیکل کی بات کی جاتی ہے ملو کی بات کی جاتی ہے جناب صبح ساڑھے آڑھ بجے عدالت پہنچ جائیں گے اور کسی طریقے سے میڈیکل کو رکھانے کی بات کریں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ لوگ کے سوالات آتے ہیں واتس ایپ پر انسٹاگرام پر انسٹاگرام پر میں نے اپنا لنک دیا ہے سلمان ڈاٹ ایم آٹ زیڈ ڈبل اے کے نام سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے ضرور کیجئے میں انشاءاللہ آپ کے ہر میسیج کا ریپلائی ضرور کروں گا لیکن جناب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ جناب میڈیکل ہو تو گیا جس میں اس کی عمر پندرہ سال نکل کر آئی ہے نہیں جناب اس میڈیکل میں اور ایم ایل او میں زمین آسمان کا فرح ایم ایل او اس بات کا تائیون کرے گا ایم ایل او اس بات کا فیصلہ کرے گا ایم ایل او اس بات پر مہر سبت کرے گا کہ زہرہ قازمی جب سحی اور شبیر کے چنگل میں تھی جب اس گینگ کے پاس تب اس کے پاس اس پر تشدد بھی ہوتا تھا تب اس کو نشاورت یاد بھی دی جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا ابھی میں تھوڑی سے آپ کی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں ہم انسان ہیں نا یادداشت ہماری بولتا ہے جب زہیر اور شبیر کے پاس زہرہ کازمی تھی ان کے ساتھ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جب ان کو پوری دنیا ڈھونڈ رہی تھی تو یہ پوری دنیا میں بھاگتے پھر رہے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خیر اس کے بعد ہوا یہ کہ کراچی لائے گیا سندھائی کوٹ نے کہا کہ سترہ سال عمرز کی واپس سے لے گئے اس کے بعد یہ لوگ شیر بن گئے انہوں نے کہا کہ جناب ہر یوٹیوبر جو ان کا اپنا پسندیدہ ہے اس کو بیٹھ کے یہ انٹرویو دیں گے بچی بہت کم بولا کرتی تھی اور جو بولنے کا ایک اس کا کرائٹیریہ ہے جو انداز ہے وہ انداز ہوتا ہی نہیں تھا بظاہر اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے بظاہر اس کی چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ جناب یہ ایک عجیب بنودگی کی کیفیت ہے نشے کی کیفیت سما ٹی وی کو اس نے ایک انٹرویو دیا اس نے اور زہین نے بیٹھ کے انٹرویو دیا اچھا جب انٹرویو دیا گیا اس کے بعد سے جب تی بار وہ انٹرویو میں آئی اس نے بقاعدہ طور پر ایک سکاف کہہ لیں آپ اس نے بقاعدہ یوں باندھا ہوا تھا جب اس نے نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا تب اس کے مو پر بقاعدہ طور پر ایک ایسا نشان تھا جو نشان گرنے پڑنے سے نہیں آتا ہے یا تو مارنے سے آتا ہے لڑائی سے آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے رکیر فیاض رامے کی جانت سے پہلی بار اصلیت پوری قوم کو واضح بتا دی گئی کہ والدین اپنی بیٹی دعا سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے اور کیوں بچی دعا کو اپنے گھر پر نہیں لے کر آتے بچی والدین کے پاس کب آئے گی تمام سوالوں کے جوابات مہدی علی قازمی صاحب کے وکیل کی جانب سے پہلی بار بتا دیئے گئے ہیں چونکہ زہیر اور شبیر کی زمانت منظور ہوئی ہے اور زہیر اور شبیر جو ہیں اس وقت ازاد پھر رہے ہیں لیکن رہائی کے باویوز، زہیر اور شبیر کے موں ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں وکیل صاحب کی جانب سے واضح بتایا گیا کہ اگلے دو سے تین روز میں ان کی دوبارہ ایک بار پھر گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ جبران ناصر کی جانب سے بھی فیصلے کو بقاعدہ چیلنج کیا گیا تھا اور کل جو ان کی جانب سے چلان کو چیلنج کیا تھا اس حوالے سے جو سماد تھی وہ نقابل سماد قرار دے دی گئی ہے اور اب جو ہے ساموار کو بقاعدہ صرف اور صرف ایمیلو پر سماد ہوگی اور ایمیلو پر ہی فیصلہ سنائے جائے گا اور اب زہیر گینک رونے لگا ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے جبکہ جب ان کو جیل سے باہر لائے گیا تھا تو اس وقت اداکارہ سمیت سب کا یہی کہنا تھا کہ اب مہدی علی قاظمی صاحب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اس وقت یہ گینک بہت پرسکون اور پر اطماع تھا جبکہ مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے بھی صافی سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ ہماری پوری فیملی آج اب زہیر اور شبیر کو زمانت پر رہا کیا گیا تھا تو اس وقت کافی زیادہ پریشان تھی اور مایوس ہو چکی تھی لیکن ہم اپنی آخری کوشش بھی کرنا چاہتے تھے اور لہٰذا اب مہدی علی قاظمی صاحب الحمدللہ کیس جیت رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت جلد ان کی بیٹی بھی ان کے پاس واپس گھر پر آ جائے گی جبکہ اب جو زہیر شبیر سمید آدھاکارہ اور نور بی بی ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ ابھی جو سب سے بڑی رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے بقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو نور بی بی کو پکڑنے کے لیے اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد نور بی بی کو پکڑ لیا جائے گا اور اگر نور بی بی پکڑ میں نہیں بھی آتی تو اسے بقاعدہ اجتہاری قرار دے دیا جائے گا جس کے بعد اس کے بینک اکاؤنٹس اور آئی ڈی کارڈ تمام بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کی تمام تصویر بھی ہیں وہ اخبارات میں آئیں گی تو اس کے بعد اس کا چھپنا ناممکن ہو جائے گا تو لہٰذا اب جو زہیر گینگ ہے یہ کسی بھی صورت نہیں بچ سکے گا